آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے مسجد نموی ہے سیدنا آلی المرتضی شہرِ خدا ایک کونے میں تشریف فرما ہے اتنے میں دیکھا ایک شخص آیا خوبصورت لباس خوبصورت داڑی خوبصورت شخصیت آقا دو جہاں کے سامنے آکے زانوے تنمز ٹیٹ کے بیٹھ جاتا ہے اور حضور سے آہستہ آہستہ معتمانہ انداز میں چند باتیں کرنے کے بعد تشریف لے جاتا ہے آقا کی نگاہ ارشتی ہے اور یہ جملہ اشارت فرماتے ہیں آپ نے فرمایا یا علی اے علی میرے پاس آ جاؤ حضرت علی قریب آکے ریکھے آپ نے فرمایا علی میرے قریب ہو جاؤ حضرت علی فرماتے ہیں میں آقا کے قریب ہوا آقا نے فرمایا اور قریب ہو جاؤ حضرت علی فرماتے ہیں فتح نہ ہو تو من ہو میں آقا کے اور قریب ہوا فتا کہ میرے زانوں محمد مصطفیٰ کے جسد اتھر کے ساتھ مل گئی یار ان لوگوں پہ قرار کرتے ہو جن کا جسم ایسے جسم سے تکرا گیا کہ جس کے ساتھ میرے دوستوں جو چیز تکرا جاتی ہے رب کہتا ہے اگر وہ بیجان بھی ہے میں اس پہ آپ کو حرام کر دیتا ہوں میں تفصیلات میری جانا چاہتا میں ورنہ اس پہ کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں آپ نے سنی ہوگی اور رباہ اکرام کے محول میں آپ رہتے ہیں میں آپ کو اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں توجہ میری طرف حضرت علی فرماتے ہیں فَدَنَوْتُ مِنْحُ میں آقا کے قریب ہوا آقا فرماتے ہیں علی اطارف حاضر رجل کہ اگر وہ شخص کو جانتا ہے جو ابھی میرے پاس آیا تھا اطارف حاضر رجل حضرت علی فرماتے ہیں اللہ ورسولہ آدم اللہ کے رسول میں نہیں جانتا ہے خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے توجہ میری طرف آج یہ کہتا ہے جانے یا علی جانے یا علی لیکن علی ارشاد فرماتے ہیں میں قربان جاؤں آپ نے عقیدہ ساتھ کر کے رکھ دیا آنے والوں کو بتا دیا اللہ ورسولہ آلہ یا خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے آقا فرماتے ہیں میں تعارف کرا دوں اللہ کے رسول آپ کی مرضی ہے فرمایا حاضر جبرائیم یہ آنے والا جبرائیم ایمین تھا اللہ اللہ کے رسول جبرائیم نئی بات رہی ہے آپ کے پاس آتا جاتا رہتا ہے آج بھی آیا ہوگا فرمایا حالی آج آیا ہے لیکن عجیب انداز میں آیا ہے انوکھے رنگ میں آیا ہے انوکھے دھنگ میں آیا ہے یا سننا کیا بات ہے آقا علی صلی اللہ علی نے ارشاد فرمایا علی جبرائیم آیا تھا اور آ کے ارز کرنا تھا کہ مجھے رمنے میں جا ہے کہ جاؤ جا کے علی سے کہہ دو کہ خدا تجھے سلام دیتا ہے سلام اللہ اللہ کیا دو اور سلام علی خدا تجھے سلام دیتا تھا آقا علیکم علیہ السلام آپ پر بھی سلام تھی جبرائید پر بھی سلام تھی لیکن جس رب نے توجہ میری درم جس رب نے سلام بھیجا ہے اس کا تو نامی سلام ہے اس کا تو نامی سلام ہے فرمایا سلام بھی دیا حضور فرماتے ہیں سلام بھی دیا اور ساتھ تجھے پیغام بھی دیا راب نے سلام کہیا اور ساتھ جبرائید کی وسادت سے علی تجھے پیغام دے جا حضرت علی ہم آتاں گوش ہوئے ہم آتاں ہم آتاں گوش ہوئے کہ آقا سلام تو سن دیا پیغام کیا تھا فرماید آپ نے جبرائید کو بھیجا اور جبرائید نے آگے عرض کیا آقا علی سے کہہ دو علی سے کہہ دو اگر وہ جان کی تیرے میرے کا روزہ رکھے گا بروردہ گار دس سال کی عبادت کا سواب دیں گے چوتھ میرے کا روزہ رکھے گا پچاس سال کی عبادت کا سواب دیں گے اگر وہ پجرہ کا روزہ رکھے گا وہ بروردہ گار سو صاحب کی عبادت کا سوال دے گی علی کو روزوں سے بڑا پیار تھا اللہ اکبر دوجہ میری طرف روزوں سے بڑی بہت بہت تھی فرمایا علی سے کہہ دو آنکھوں میں رسو امت آئے حرس کی آکار جبرایل آئے رب نے سلام پہ جا وہ پیغام دیا اور میں تو یہ روزیں پہلے سے رکھتا ہوں اور ایک جملہ ارشاد فرمایا آج بھی یہ حدیث کے سینوں میں میں خوزے کیا جملہ حضرت علی کی زبان پہ آیا آپ نے ارشاد فرمایا آج السلام لی خاصتا لی خاصتا عمل انہ سے آمدتا یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ سواب اکیلِ علی کے لیے ہے یا اگر کوئی آم رکھے آپ کا کلمہ پڑھنے والا اس کے لیے ہے آقا اے دو جہاں نے فرمایا علی کے سواب تیرے لیے بھی ہے وَلِمَنْ تَوَعَاكَا اور میرا جو بھی امتی تیری تابداری میں اور تیری اتباہ میں یہ روزے رکھے گا اور آپ اس کو بھی یہ سواب عطا کرے گا ابھی کے لیے سواب عطا آگے سنیں گے آپ اللہ کی قسم آپ جھو جائیں گے اللہ حب پر جب یہ روایت بیان ہوئی صحابہ جمع ہوگے پھیک آیا دوسرا آیا دیسرا آیا چوتھا آیا صحابہ کا جو رمٹ ہے آقا ہے دو جہاں کے ایرد جرد صحابی ایرد اٹھے عرض کیا یا رسول اللہ رمضان کے روزوں کا کتنا بڑا سواب ہوگا اگر عام روزے چاند کی تیر بھی تو رکھے جوز بھی کو رکھے پندر بھی کو رکھے ایامیں بیس کے روزے رکھے ارے اس کو اتنا سواب ملتا ہے تو جو رمضان کے رکھتا ہے اس کو کتنا سواب ملتا ہے توجہ میری طرف صاحبِ مرکات ایک مرکات ہمیں درسِ اضامی میں مندر کی پڑھائی جاتی ہے چھوٹی سی کتاب ہے چند اور آگ پر مشتمل ہے علماء جانتے ہیں دلماء جانتے ہیں طلبہ کے لیے بڑا تردے سار ہوتی ہے دیکھنے ایک مرکات مشکات کی شرح ہے مندر ہی کاری نے رکھی ہے آج کندوں پر مشتمل ہے اس میں یہ روایت موجود ہے آقا نے فرمایا اور میرے صحابہ سنو اگر کسی شخص کو عمر نو دی جائے عمر نو بونو آپ کو تھکے تھکے لگ رہے ہیں ٹیک بے شک لگائیں میں ٹیک نہیں چھڑھواتا آپ سے ٹیک لگائیں میری طرف سے لیٹ جائیں لیکن میری بات کار آپ کے میری طرف ہونے چاہئے یہ بات میری سنیں اس خدا رائے باتوں کو ضائع نہ کریں جو کچھ میں کہوں وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے بس میری طرف سے لیٹ جائیں مجھے کوئی اطراب نہیں وہ میں بھی بے شکنا اکبر کہتا ہے نا تاثیر دکھا تقریر نہ کرو یہ میں جتنا مرسی زور میں کہوں جبران آپ کو بولانے کی کیا ضرورت ہے آپ کی طبیعہ چاہے تو بولو نہیں چاہتی تو کیوں بولتے ہو نہ بولو مط مورو طبیعہ چاہتی ہے تو مسکرائیں نہیں چاہتی تو مط مسکرائیں توجہ میری طرف حضور نے کیا ہے ارشان فرمایا اگر کسی شخص کو عمر نو مل جائے کتنی عمر اللہ علیہ السلام کی ساڑھے نو سو ساتھ تبلیہ کی عمر باکو اس سے زیادہ عمر عمر نو زیادہ ہے عمر نو زیادہ ہے ہزار ساتھ لگا دیں ہزار ساتھ لگا دیں عمر نو برے اور وہ ہر مہینے میں حضور فرماتے ہیں ایام بیس کے روزے رکھے ایام بیس کے روزے رکھے ان ساتھ کا سواب ترازو کے ایک بندے پر رکھا جائے اور رمضان کے ایک روزے کا سواب اور ترازو کے دوسرے بندے پر رکھا جائے حضور نے فرمایا یہ ساری عمر نو من کر رمضان کے ایک روزے کا کو کاملہ نہیں کر سکتی کاملہ